لائیو نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اس وقت کی نشریات میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو مکشمیر کے موسمی صورتحال کے حوالے سے آپ کو میں بتاتے چلوں کہ جو مکشمیر میں آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران برہ باری کے ساتھ ساتھ بارشے ہونے کا امکانات ظاہر کیے گئے ہیں مکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مقتار لون کے مطابق جمہوں کے بھی بیشتر علاقوں میں بارشے ہونے کے چانسز انہوں نے ظاہر کیے ہیں جبکہ کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشے اور بالے علاقوں میں برہ باری کی پیش گوہی بھی کی گئی ہے یہ جو پریڈکشن ہے یہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران رہنے والی ہے اور اس کے بعد مکمہ موسمیات کا یہ کہنا تھا کہ پھر جو موسم ہے وہ ایک ڈیسمبر سے لے کر چھے ڈیسمبر تک اگر چھے ابرالود رہے گا کلاوڈی رہے گا لیکن موسم خوشک امومن خوشک رہنے کے چانسز جو ہے وہ پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں یہ کہنا تھا مہکمہ موسمیات کا کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمہ کشمیر میں بارشے ہو سکتی ہے جمہو کے بیشتر علاقوں میں بارشے ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں ان میں بارشے ہو سکتی ہیں اور جو بالائی علاقے ہیں ان میں براباری ہو سکتی ہے ہلکی براباری ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پرسٹ ڈیسمبر سے موسم میں بہتری آنے کے چانسز ہیں فرسٹ ڈیسمبر سے جو ہے موسم جو ہے خوشک رہنے کے چانس اگرچہ موسم جو ہے کلاوڈی رہے گا اب رالود رہے گا لیکن جو موسم ہے اوورال میں جو ہے ڈرائے رہے گا کوئی بھی بارش یا براباری کے چانسز نہیں اسی بیچ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگرچہ کل سے موسم جو ہے اب رالود ہے لیکن جو ٹیمپریچر ہے اس میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے دنوں کے اگر ہم بات کریں گے تو لگتار جو ہے کئی دنوں تک موسم جو ہے وہ نیچے ڈروپ آؤٹ ہو ہی رہا تھا لگتار نیچے ہی گرے جا رہا تھا مائنس پہ چلا جا رہا تھا لیکن جو ہے آج رات کے اگر ہم بات کریں گے تو آج جو ہے ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے شریف سویدگر میں جو موسم ہے وہ 3.9 ڈگری سنٹیگریٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا تھا اسی بیچ اگر ہم پچھلے دنوں کی بات کریں گے تو موسم جو ہے وہ مائنس ٹو پوائنٹ تک چلا گیا تھا منفی دو اشریہ تک بھی چلا گیا تھا اور لوگوں کو جو ہے کافی سرد محسوس سردی محسوس ہو رہی تھی جبکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہے ابھی اس موسم کی ابھی تک کی سب سے سرد ترین رات تھی کیونکہ موسم جو ہے لگتار جو ہے مائنس میں چلے جا رہا تھا لیکن اگر جب آج کی بات کریں گے تو آج کی ڈیٹ میں جو ٹیمپریچر ہے اس میں نمائے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آج جو ہے ٹیمپریچر 3.9 ڈگری سنٹیگریٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا اسی بیچ میں آپ کو بتا دے چلوں گے جو بھی سارفین قومی شہرہ پر سفر کرنے والے ہیں جن کے کوئی بھی پلانس ہے جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ٹریول کرنے کے تو وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے جو نیشنل ہائیوے کا ٹریفک خکام ہے ان سے فون پر رابطہ کریں اور ان سے جو ہے سچویشن کے بارے میں انفرمیشن لے کی کیا مناسب رہے گا ان کے لیے قومی شہرہ پر سفر کرنا کیا پھر انہیں بیچ میں کہی پر رکنا تو نہیں پڑے گا یا مرمتی کام کی وجہ سے یا موسمی صورتحالوں کی وجہ سے کئی پر ٹریفک کئی پر روڈ جو ہے بند تو نہیں ہے انہیں پورا انفرمیشن آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ بہ آسانی سے اپنا جو سفر ہے آپ وہ قومی شہرہ پر شروع کر سکتے ہو اور بینا کسی مشکل کے بینا کسی ہرڈل کے جو ہے آپ اپنا سفر جو ہے مکمل کر سکتے ہیں برحال پھر سے میں بات کروں گی جو مکشمیر کے موسمی صورتحال کی تو مکمل موسمیات کے ایک پیش گوئی کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمہ کشمیر میں بارشیں ہونے کے چانسز ہیں جمہو کے بشتر علاقوں میں بارشیں ہونے کے چانسز ہیں کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور جو بالائے علاقے ہیں وہاں پر برہ باری ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ ڈیسمبر یکم ڈیسمبر سے موسم میں بہتری آنے کے چانسز ہیں محکمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ فرسٹ ڈیسمبر سے لے کر چھے ڈیسمبر تک موسم جو ہے ابرالود رہے گا لیکن موسم جو ہے عموماً خوشک رہنے کے چانسز ہیں کوئی بھی برہ باری یا بارش کے جو ہے امکانات ہمیں انہیں نہیں دکھ رہے تھے تو ان دنوں جو ہے عموماً موسم خوشک رہنے کے ہی چانسز ہیں بہرحال جو آنے والے چوبیس گھنٹے ہیں ان میں جو ہے ہمیں سیفٹی وغیرہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بارش وغیرہ جب ہوتی ہے سردیوں میں تو پھر اگر بھیگ جاتا ہے بندہ تو پرابلمز بہت ساری ہو جاتی ہیں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے باقی اللہ تلہ ہم سب کی حفاظت کریں نشریات لائیو نشریات میں فی الحال اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے